میں ڈاکٹر سنجیہ سین جوہان جی کو بہت 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 ہائی اور شکرانہ دیتا ہوں ساتھی ساتھ ان کے پردیس کے ادھیکش رام سریس جوہان جی جو میرے دائیں ہاتھ پر بیٹھے ہیں اور کئی پتہ دکاریوں سے ملنے کا موقع ملا میں پارٹی کے سنگٹھن کے سبی پتہ دکاری جتنے بھی ان کے سہیوگی ساتھی اور سمرتھت آج یہاں پر اپستت ہیں میں اس کارلے اور گھارڈن کے سمیے پر ان کو بہت بہت شکرانہ دیتا ہوں اس بھروسے کے ساتھ کہ اب آپ کا ایک کارلے ہو جائے گا جو آپ کی پارٹی کا مقصد ہے لوگوں تک پہنچنا اپنی پار جنتہ کے بیچ میں پہنچانا سنگٹھن کا کام ہو نیمیت کام ہو سکے اس کے لئے جو آپ نے اسٹھان چندت کیا ہے اس کے لئے میں بہت بہت آپ کو شب کاملہ دیتا ہوں لگاتا آپ کے کارلکموں نے آپ کے سماج کو جوڑنے کا کام کیا ہے بڑی سنگٹھن میں وہ مہاپرز جن کا سمان ہونا چیئے تھا ادھر لگاتا دل تو بنے لیکن بہت سارے مہاپرزوں کا سمان نہیں ہو پایا اور آپ کے سماج کی جو عارتی اور سماجی قصدی ہے اور جو رادیتک پرسکیوں میں بسی جا رہی ہے اس کے لئے جو آپ نے آواز اٹھائی ہے یہ بہت بڑا قدم ہے آپ کا اور اس پیسلے کے لئے بڑے قدم کیلئے میں آپ کو بتائی دیتا ہوں اور سماجی قصدی پارٹی کے ساتھ آپ نے جنگر کیوں کہیں نے کہیں امید اپنے سماج کے پیچھ میں جگائی ہے انہیں بھی لگتا ہے کہ آج جو ہمارا بابا صاحب ہیم روہ ملکر جن نے جو سمجھان دیا تھا جو ہمیں افسر ملنے چاہیے تھے اور جو افسر ابھی تک نہیں مل پائے ان کی لئے لڑائی کون لڑے گا میں آپ کو آج بھروسہ دلاتا ہوں کہ سماجی پارٹی کے ساتھ آپ کا گڑھ بندر ہے لگاتا ہے دونوں دونوں نے ملکر کے کام کہیں یا کہیں امید اپنے سماج کے پیچھ میں جگائی ہے انہیں بھی لگتا ہے کہ آج جو ہمارا بابا صاحب ہیم روہ ملکر جن نے جو سمجھان دیا تھا جو ہمیں افسر ملنے چاہیے تھے اور جو افسر ابھی تک نہیں مل پائے ملکر کے کام کیا ہے بڑی سنکھا میں آپ کے سماج کے لوگ پشلے دلت آپ سنکھے جڑے ہیں جہاں آپ نے جوڑ کر کے ان کو ایک راستہ دکھایا ہے ایک دشا دی ہے اس پر سماجی پارٹی آپ کا ہمیشہ صحیح کرتے رہے گی جنوالی پارٹی سوچلسٹ اور آج ضرورت ہے سوچلس لوگوں کی جس طرح کی پرسطیاں ہو گئی ہیں جس طرح کے رات در تک گھٹا کرم ہو رہے ہیں یہ اوتر پردیس وہ پردیس ہے کئی دیشوں میں آبادی سے بڑا پردیس ہے اگر ہم آبادی کے حساب سے اس کی گنتی کریں تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں چوتھے نمبر کا دیش ہو اور اگر جو آبادی کے حساب سے چوتھے نمبر کا دیش ہے اس پردیس کی ادھمہستہ بھی اتنی ہو سکتی ہے اگر دنیا کے دوسرے دیشوں میں جو آبادی میں تنے پڑے ہیں وہ خوشحالی ہے اگر ان کے آنے وہ جہاں سڑکیں اچھی بنی ہیں ہسپتال ہیں سڑکے لیے پڑھائی کے انتظام ہیں نئے نوجوان نوک بھی پا سکتے ہیں بجلی سکتی ہیں سہاستیوائی سکتی ہیں اور کہیں بھی دماغ نہیں ہو کسی طرح کا جات کا دھرم کا بھیدوان ہو اگر دنیا میں دوسری جگہ ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں بھارت میں اور کیوں نہیں اتبریز میں ہو سکتا ہے اتنی بڑی آبادی اور پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جنگڑنا ہونے جاری ہے جنگڑنا بڑا فیصلہ ہے سکتا ان جاتیوں کو سمان دینا ان جاتیوں کو حق دینا ان جاتیوں کو برابر کھڑا کرنا جنگڑنا جن کو آزادی کے بعد سمان نہ ملا ہو آپ کی جو لڑائی ہے اور جو سماجرادی پارٹی ہمیشہ کہتی رہی ہے کہ جاتی جنگڑنا ہونی چاہیے پیشوں کی بھی جاتی جنگڑنا ہو کم سے کم پتا لگے کون کتنی جاتی کا ہے نہیں تو یہ بھارتی جنگڑا پارٹی جو سکتا میں آج ہے وہ جاتیوں میں لڑائی کراتی رہی ہیں بھیدواب کرتی رہی جاتی میں کبھی کسی جاتی کو کسی جاتی سے کسی جاتی کو کسی جاتی سے کیول اپنے سوارٹ میں اس لیے جہاں جنوادی پارٹی سوچلسٹ اور سماجرادی پارٹی یہ مانتی ہے کہ آنے والے سمیں میں پیشوی جاتیوں کی بھی گنتی ہو اور ان کو بھی آبادی حساب رہا کو سمان ملے آج جو مہنگائی ہے مہنگائی دیکھئے کہاں پہنچ گئے باہر دیدہ پارٹی یہ سوچتی ہے کہ کچھ پیسے کم کر دیں تو جنتہ ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی سماجبادیوں کا ماننا ہے کہ اگر یہ ڈیزل پیٹو زیرو بھی کر دیں گے تب بھی اترابدیس کی جنتہ انہیں صفایہ کر کر کے ان کی گنتی ہو سکتا ہے نجانہ ایک نخمہ پہنچانے اور چناؤ جیسے قریب آیا چناؤ جیسے ہی حالے پیٹرول کی طرف دیکھنے لگے ڈیزل کی طرف دیکھنے لگے ابھی سلنڈر نجر نہیں آرہا سلنڈر بھارتی جنتہ پارٹی کو سوچو لاز گھن کا سلنڈر بھارتی جنتہ پارٹی کو نجر نہیں آرہا اس کی قیمت کہاں مہنچاتی جس سمیں ڈیزل پیٹرول مہنگا ہوتا ہے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے یہ وہی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ جو دلی میں بیٹھ کر کے پانچ ٹلین ڈالر کی اکانومی کی بات کر رہے تھے وہی ہمارے مکھواندی جی بھی کہہ رہے تھے ایک ٹلین ڈالر کی اکانومی ہو جائے گی جب اتنی بڑا پردیش ہے اتنی بڑی آبادی کا پردیش ہے جہاں پر بڑا انفرسش ہے کام ہو سکتا تھا بجلی سستی ہو سکتی تھی مہنگائی پہ انہتر لگ سکتا تھا چیزیں سستی ہوتی ہیں نوجمانوں کے لیے انوکلی روزگاہ مل جاتے تھے اس سرکار نے نکے وال بابا ساب بیمرا میٹکل جی کے صدحانت کو نہیں مانا ہے کہ ان کو حق اور سمان مل جائے کچھ حق اور سمان کو بھی چھی نہ جاتا ہے چیزیں بیچ ہی جا رہی ہیں بزار میں ہر چیز لگا دی ہے کوئی سرکار اگر چیزیں بزار میں لگ جائے گی تو کوئی کوئی خریدنے آئی جائے گا سب کچھ بیچنا چاہتی ہے سرکار اور یہ سرکار بنی رہی تو ہو سکتا ہے سب کچھ بیچ کر کے سرکار کو بھی آؤٹسورس کر کے چھوڑکی چلی جائے اس لئے ہم سبوں کو سادان لینا ہے مجھے خوش یہ اس بات کی کہ جنگ مادی پارٹی سوسلیسٹ کا آج اپنا کاریلہ ہو گیا ہے لکنو رازدھانی میں کاریلہ ہو گیا یہ شروعات ہے اور تھوڑا بہت اگر سہیوگ اور بھادینتا پارٹی نے بہیمانی نہ کی ہوتی تو آپ کا لکھنوں میں تو نہیں ڈلی میں دھر پرمنٹ ہو گیا لیکن بھادینتا پارٹی نے بہیمانی کی بڑے پیمانے پر لوگوں کے ٹھپا لگا دیا پیسے لے کر کے بوٹ ٹھٹنے کا کام بھادینتا پارٹی نے کیا چندولی لوگ سوا میں بڑی سنکھیا میں بھادینتا پارٹی کے سمرتھکوں بوٹ لینے کیلئے لوگوں کے ہاتھ پر انگلی پر سیاہی لگاتی ہوتا ہوں یہ بہی بہت ہے اس لئے ہمیں آپ کو سب کو ملکہ کے سابدہ لینا پڑے گا بوٹرلسٹ بھی ٹھیک رکھنی پڑے گی اور سمیں پہ جب بوٹ پڑے گا اس کے لیے بھی دھیان دینا پڑے گا جا سکے رج تھانا شیدر کے سلیم پور آمد